سات اگز دو ہزار گیارہ کی شام کوئٹا میں اپنے فرائز کی ادائیگی کے بعد ڈی ایس پی منظور ترین جب اپنے گھر کو نکلے تو سریاب کے علاقے کلی شاہ نواز میں موٹر سائیکل سوار مسلح دہشتگردوں نے ایک ریٹ کے بدلے میں ان کی پولس موبائل پر فائرنگ کر دی اس صفحہ کانا حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی منظور ترین موقع پر شہید ہو گئے ان کے عظم و قربانی کی مثال کو مشل راہ بناتے ہوئے شہید کی اہلیہ زرغونا ترین نے پولس فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں وہ بلوچستان کی پہلی خاتون ایسے چو بنی بارہ سو مرد میں صرف ایک میں عورت تھی میرا نام زرغونا منظور ترین ہے اور میں پشین کے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک پتھان فیملی سے ہوں میرے چار بچے ہیں اور 2014 میں میری یہاں پہ تائناتی ہوئی ہے لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ آپ نے پولیس ہی کی جوائن کی جہاں پہ منظور صاحب نے اپنی قربانی دینے سے کوئی گریز نہیں کیا اسی طرح میں نے بھی یہی پیشہ اپنایا ہے اور آگے چل کے انشاءاللہ میرے بچے بھی یہی پولیس کو سرف کریں گے اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے آپ جب یہ انا فارم پہنتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت پاورفل فیل کرتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ دپارپنٹ میرے ساتھ ہے اور آپ کو ایک یہ چیز لگتی ہے کہ آپ خود میں اپنے آپ میں طاقت فیل کرتی ہیں سیٹ پہ آنے کے بعد امپاورمنٹ ملنے کے بعد ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم لیڈیز کی سنیں ان پہ جو تشدد کے واقعات ہیں ان کے جو بچوں کے واقعات ہیں ان کے جو سیول واقعات ہیں جتنے بھی ان کی پریشانیاں ہیں ہم ان کو سنیں اور ان کو آگے لیکے جاتے ہیں بینگ پاکستانی اور بینگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سرف کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ پولیس سے نفرت نہ کیا جائے پولیس میں اگر جوڈیشری صحیح ہوتی ہے اگر جسٹس ملتا ہے تو اس کے پارٹ بنے نہ کہ اس سے دھور باٹھ کے اس کو برا بلا کہا جائے بلوچستان پولیس میشن بہت پیارا تھا کہ جہاں پہ منظور ترین صاحب تھے تو آج میں ان کی جگہ ہوں اور میں اپنے میشن سے بلکل بھی گھبرائی نہیں ہوں